ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV انڈیو شیئر امریکی شہریت ترک کرنے والے ہیں کنزرویٹی رہنوما کینیڈا میں وفاقی انتخابات سیاستدانوں کے وعدے ایک دوسرے پر تنقید ٹرونٹو میں تعلیمی کارکنوں کی حلطال اسکول بوٹس کا اسکول نہ کھولنے کا فیصلہ میٹرو وینکوور ماؤنٹن بائک کے ایک گروپ کا ریچ سے سامنا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے محقیزے کی مطالبات سور پکڑنے لگے ایراک میں مہنگائی کے خلاف پرتشد مظاہرے 31 حلاق ہیڈلائنس آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی و موسیقی هاں کانا موسیقی چون ٹرمپ کے پیدا؟ کانا جٰوě اس کے اندارہ میں بھی شامل کردھے ہیں اور اس کے دائنے ہمین کیانید کے اندارہ میں جب چلتے ہیں کیا ہمارد اوڈی شاریت تارکنے کے اندارے ہیں انڈریو شیئر کے مہم کے ڈائریکٹر کمیونکیشن نے میڈیا ریپورٹس کی تصدیق کی ہے کہ کنزمیٹیو رہنما دوہری شہریت ترکتے ہیں تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی امریکی شہریت ترک کرنے کے عمل میں ہیں بروک ہیریسن نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ شیئر کے والدین میں سے ایک کسی اور ملک میں پیدا ہوئے تھے جبکہ انہیں اپنے خاندان کے لیے کینیڈا شفٹ ہونا پڑا تھا ڈی گروپ اینڈ میل کی جانب سے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹوری لیڈر کے والد امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اور اسی وجہ سے شیئر اور ان کی بہنوں کو امریکی شہریت ملی ہیریسن کا کہنا تھا کہ شیئر اور ان کی بہنوں نے جب وہ چھوٹے تھے امریکی پاسپورٹ لیا تھا تاہم شیئر نے اس پاسپورٹ کو رینیو نہیں کرایا ہے جبکہ شیئر نے امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں ووٹ بھی نہیں دیا تھا میمران پارٹیمنٹ کو دہری شہریت رکھنے کے اجازت ہے اور امریکہ کے پاس اس کے کسی شہری کو غیر ملکی قام کی رہنمائی کرنے سے روپنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے لیبر پارٹی کی ترجمان زیتہ اس طروا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شیئر بنیادی اور پر کینیڈینز کے ساتھ بددیانت رہے ہیں کہ وہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ شیئر نے اپنے بنیادی ذاتی پوزیشنز چھپا رکھی ہیں اس نے اپنے کریئر اور تعلیم کے بارے میں حقائق چھپائی تھے انہوں نے اپنی پارٹی کی ویب سائٹ پر انشورنس بروکر معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی لیسنس یافتہ نہیں تھے اور اب وہ اپنی امریکی شہریت چھپاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جبکہ دوسروں کو دوہری شہریت رکھنے کا تنس کرتے ہیں کیانیڈا میں وفا کی انتخابات میں تین ہفتوں سے بھی کم وقت پاکی رہ گیا ہے جبکہ سیاسی رہنما عوام سے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر بھی برسا رہے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کیانیڈا میں سیاسی انتخابات میں تین ہفتوں سے بھی کم وقت پاکی رہ گیا ہے جبکہ سیاسی رہنما عوام سے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر بھی برسا رہے ہیں رہنماؤں کی جانب سے ماحولیہ، معیشت، گنز کانٹرول، ٹیکس استحاد جیسے معاملات کو سر فہرست رکھا گیا ہے اس دوران جسٹن ٹوڈو کا بلیک فیس اسکینڈل کئی روز تک نہ صرف کینیڈا بلکہ عالمی میڈیا کی زینت بنا رہا جس پر لیبرو پارٹی رہنماؤں کی جانب سے ایک سے زیادہ مرتبہ معافی مانگی گئی کنزرویٹیوز کی جانب سے ٹوڈو کو دو جہاز استعمال کرنے کے عمل پر محولیاتی تبدیلی سے مطالق منافق قرار دیا گیا جبکہ انڈریو شیئر کو انشورنس بروکر اور دہری امریکی شہریت پر مخالفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیبرو رہنماؤں جسٹن ٹوڈو نے گن کنٹرول کا وعدہ کیا ہے جبکہ کنزرویٹیو رہنماؤں انڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ کامیاب ہو کر ٹیکس استحاد کریں گے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ چائل کیر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق کینیڈا لیبرز اور کنزرویٹیو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے جبکہ انتخابات میں دونوں میں سے ایک کی جیت کے واضح امکانات موجود ہیں ٹرونٹو اور اس کے نوائی علاقوں میں سکول بورٹس کا کہنا ہے کہ کیوب کے تعلیمی کارکنوں کی طرف سے حلطال آگے بڑی تو وہ پیر کے روز اپنے سکول بند کر دیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وہ پیر کے روز اپنے سکول بند کر دیں گے کیونکہ وہ طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اہل نہیں ہوں گے ٹرونٹو ڈسٹرک سکول بورٹ نے والدین کو لکھے گئے خط میں کہا ہے ہم اس بات کی زمانت نہیں دے سکتے کہ ہمارے تعلیمی محول میں تمام طلبہ محفوظ اور صاف رہیں گے تاہم یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جسے ہم نے آرام سے لیا ہے ہم اسکولوں کو کھلا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ٹی ڈی ایس بی کینیڈا کا سب سے بڑا سکول بورٹ ہے جو پانس سو بیاسی سکولوں میں تقریباً دو لاکھ چھالیس ہزار طلبہ کے خدمت کرتا ہے ٹرونٹو کی دوسرے بڑے بورٹ ٹرونٹو کیتھولک ڈسٹرک سکول بورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اپنے طلبہ اور عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بند ہو جائے گا ٹی سی ڈی ایس بی میں تقریباً نوے ہزار آٹھ سو طلبہ کا اندراج ہے ہونٹیریو کے ترے سیڈ سکول بورٹ میں کیوب کے پچپن ہزار کے قریب تعلیمی کارکنان ہیں جو کریکل اسٹاپ، نگران، تعلیمی معاونین اور چھوٹے بچوں کے مولم کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں ہر تال کل کر رہے ہیں میٹرو وینکور ماؤنٹن بائک کے ایک گروپ کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں گزشتہ ہفتے ایک کلومیٹر سے زیادہ دور کالے ریچ کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے مزید جانیں گے میٹرو وینکور ماؤنٹن بائک سے گروپ کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں گزشتہ ہفتے ایک کلومیٹر سے زیادہ دور کالے ریچ سے آگے نکل جانے پر مجبور کیا گیا تھا بریٹ مارٹن کا کہنا ہے کہ وہ پہاڑی سیمیو پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ کچھ ٹریلز پر سوار تھا اور انہوں نے ٹی این ٹی ٹریل آزمانے کا فیصلہ کیا جس میں سے کسی نے پہلے وہاں یہ کام نہیں کیا تھا اس دوران جب انہوں نے ایک پکڈنڈی پر ایک وقفہ لیا مارٹن اور اس کے دوستوں نے قریبی راستے پر لگ بھگ ایک سو پچاس میٹر دور کالے ریچ کو دیکھا جس پر وہ کھڑے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی پکڈنڈی پر گرا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اچانک ریچ نصف فاصلے پر ہے اور وہ ہماری جانب دوڑھا ہے میں نے اپنے دوستوں کو وہاں سے بھاگنے کو کہا انہوں نے بتایا کہ تینوں وہاں سے دوڑے اور کافی دور جا کر پیچھے دیکھنے کے لیے رکے میرے دوست نے دیکھا کہ ریچ ہمارے بہت قریب تھا ہم نے ایک دوسرے سے دور ہونے کا فیصلہ کیا مارٹن کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں ہمارا پیچھا کر رہا تھا اگر وہ ہمیں پکڑنا چاہتا تھا تو بہت آسان اسے پکڑ سکتا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے کھیلنا چاہتا تھا نورت شور ماؤنٹین بائیکنگ اسوسییشن نے کہا کہ ریچ کو دوسرے سواروں نے دیکھا ہے اور وہ لوگوں سے سواری کے لیے ایک مختلف جگہ منتخب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسوسییشن نے سوشل میڈیا پر کہا یہ ریچ لوگوں کے عادی ہیں اور معصوم سرما سے پہلے کے عرصے میں اس کو کچھ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اپنے سب سے بڑے خطریں انسانوں سے بچ جائے سادر ڈانلڈ ٹرم کی مواقصے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں جن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانے ہیں امریکی سادر ڈانلڈ ٹرم کے مواقصے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں جن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے تجزیہ نکار سوال کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ڈانلڈ ٹرم اگلے سال دو ہزار بیس کے اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے یا نہیں اس کے علاوہ امریکی ضرائع بلاغ کہتے ہیں کہ امریکی سادر ٹرم کی حرکتوں کی وجہ سے دو سابقہ بیویوں کے موجودہ تیسری بیوی سے اختلافات اور پانس سو تیلے بہن بھائیوں کے باہی میر چپکلش کی وجہ سے ٹرم فیمری کی مشکلات بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ٹرم نے کہا کہ صرف ایک عام فون کال کا معاملہ بہت بڑا بنا دیا گیا ہے یوکرائنی صدر کو میرے فون کے معاملے پر فضول باتیں کی جا رہی ہیں کرپشن کی تحقیقات کے لیے دوسرے موجود سے مدد طلب کرنا میرا اختیار ہے امریکی صدر نے کہا کہ کرپشن کے معاملات کی تحقیقات یا تفتیش کرنا میری ذمہ داری بھی ہے بدنوانی کی تحقیقات کے لیے دیگر ممالک کو کوئی تجویز بھی دے سکتا ہوں یہ کسی مہم سے متعلق نہیں بڑے پیمانے پر بدنوانی کا معاملہ ہے ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا کو کسی اور معاملے پر اتنی محنت کرتے کبھی نہیں دیکھا گمراہ کن میڈیا اور ان کی پارٹنر ڈیموکریٹ پارٹی سے بیق بق لڑے ہیں میڈیا سے نمڈنے کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں واضح ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور یوکرائن صدر کے دمیان مشکوک گفتوگو اور اس پر وائٹ ہاؤس کے اہلکار کے مصطافی ہونے کی خبر نے امریکہ میں تحلقہ مچا دیا ہے ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن پر دباؤ ڈالا کہ وہ دو ہزا بیس کے صدارتی انتخابات میں ان کے ممکنہ حریف جو بائیڈن کے مطالق تحقیقات کرے عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج جاری ہے بغداد سمید عراق کے جنوبی شہروں میں حلاق افراد کی تعداد اکتس ہو گئی اس حوالے سے مزید جانیں گے عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاجی مزاہرے تیسے روز میں داخل ہو گئے ہیں بغداد سمید عراق کے جنوبی شہروں میں حلاق افراد کی تعداد اکتس ہو گئی تفصیلات کے مطابق عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مزاہروں میں حلاکتوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے مختلف شہروں میں احتجاجی مزاہرے تین روز سے جاری ہیں غیر ملکی خبر رسائے جنسی کا کہنا ہے کہ عراقی شہروں الناسریہ اور الامارہ میں پرتشدد مزاہرے زوروں پر ہیں عراقی وزیراعظم کے حکوم پر غیر موینہ مدد تک کے لئے کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے موصول اطلاعات کے مطابق مزاہرین حکومت کی کارکردگی اور خدمات کی فرامی میں ناکامی پر برہم ہیں واضح رہے کہ تین دن سے عراق میں بد انوانی شہریوں کو بنیادی سہولیات کی ادم فرامی اور بیروزگاری کے خلاف احتجاجی مزاہریں جاری ہیں اس دوران پولیس کی فائرنگ سے مطالب لوگ حالاق اور دوستوں سے زائد سخمی ہو چکے ہیں گزشتہ روز مشتہل مزاہرین نے سڑکوں پر جلاو گھیراؤ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی تحریر اسکوائر پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزاہرین پر آنسو گیس اور آبی توکوں کا استعمال کیا گیا بتایا گیا ہے کہ ایراکی پولیس نے مزاہرین کو گرین زور میں جانے سے رکھنے کے لیے براہ راز فائرنگ، شہلنگ اور روڑ کی گوڑنیوں کا استعمال کیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹیک